بسم اللہ الرحمن الرحیم من شرور أنفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مزل له ومن يزلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأزواجه وزرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقراب اسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقراب ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبی صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریزت على كل مسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم بزرگان محترم اور میں نے اس وقت آپ کے سامنے قرآنِ کریم کی کچھ آیات جن کا تعلق سورة العلق یعنی سورة اقراء سے ہے وہ پڑھی اور اس کے ساتھ نبی اقراب صلى الله عليه وسلم کی ایک مختصر جامع حدیث دونوں کے اندر علم کا تعلیم کا پڑھنے کا سیکھنے کا سکھانے کا ذکر کیا گیا ہے دینِ اسلام کی بنیاد علم پر ہے ایمان لانے کے بعد اسلام قبول کر لینے کے بعد انسان کے اوپر سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے اس لیے دینِ اسلام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آدمی علمِ دین سے آرستہ علمِ دین سے پیراستہ اگر اس کے پاس علمِ دین نہیں ہے تو وہ اپنے دین کو باقی نہیں رکھ سکتا دین پر عمل بھی نہیں کر سکتا نہ اسے صحیح عقیدہ معلوم ہو سکتا ہے نہ صحیح عامال اور عبادات انجام دے سکتا ہے نہ دنیا کے اندر رہنے کا سلیقہ اور جینے کا انداز اسے آ سکتا ہے لوگوں سے میر ملا لوگوں سے تعلق لوگوں کے حقوق کی آدائیگی لوگوں کے ساتھ حسنِ معاشرت پاکیزہ اخلاق یہ ساری باتیں بھی علمِ دین سے متعلق ہیں اگر علمِ دین ہے تو اس کے اندر یہ ساری باتیں پیدا ہوں گی اور اگر اس کے پاس علمِ دین موجود نہیں ہے تو ان ساری باتوں سے وہ آری ہوگا خالی ہوگا یہاں تک کہ دین کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ صحیح معنی میں دیندار ایماندار بھی نہیں ہو سکتا ہے لیکن آج دیکھایا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ علمِ دین سے بلکل بیگانہ رہتے ہیں علمِ دین سے محروم رہتے ہیں حالانکہ جیسے میں نے ارز کیا کہ دینِ اسلام کی بنیادی علم پر ہے میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سب سے پہلی وحی کی الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام غارِ حرامے تھے اللہ کی کوئی خاص شکل کی عبادت تو نہ تھی لیکن آپ اللہ کی طرف توجہ و دھیان میں لگے رہتے تھے غارِ حراہی میں ایک بار اللہ کے نبی موجود ہے اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور اللہ کی یہ وحی سنا جاتا ہے جس کے الفاظ ہیں اقرآ بسمِ ربِّكَ اللَّذِي خَلَق فرشتے نے آ کر پہلے تو کہا اقرآ پڑھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مَا لَبِقَارِ میں تو پڑھا ہوا ہوں نہیں میں نے کسی مدرسے میں یا کسی استاد کے باس کہیں جا کر علم حاصل نہیں کیا ہے میں نے پڑھا نہیں ہے مَا لَبِقَارِ جبریلِ امین علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا بہت زور سے دبوچا بہت شدت کے ساتھ اپنے سینے سے لگایا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرآ پڑھئے اللہ کے نبی نے وہی بات فرمائی مَا لَبِقَارِ فرشتے نے دوبارہ آپ کو اپنے سینے سے لگایا دبوچا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرآ تین دفعہ ایسا ہوا اور جب چوتھی دفعہ فرشتے نے کہا اقرآ اقرآ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقُ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھنے لگے یہ سب سے پہلی وہی کے الفاظ ہیں اور یہ وہی نازل ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے چھے سو برس کے تقریباً بعد چھے سو برس تک کوئی وہی دنیا میں نہیں آئی عیسی علیہ السلام کے دنیا میں جانے کے بعد دنیا سے جانے کے بعد وہی کا سلسلہ منقطع رہا اور چھے سو سال کے بعد ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی ہے اور اس پیغمبر پر وہی نازل ہو رہی ہے جنہوں نے کبھی پڑھا نہیں تھا عرب کا ماہول ایسا تھا کہ وہاں لکھنے پڑھنے اور کچھ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ نہیں تھا نہ کوئی سکول نہ کوئی مدرسہ نہ کوئی یونیورسٹی نہ کوئی اور تعلیمی اور دانشگاہ کچھ وہاں موجود نہیں تھا وہاں کے لوگ بس یوں ہی پلتے رہتے تھے پڑھنے سے لکھنے سے سیکھنے سے علم سے بات دور وہ کوسو دور تھے اور انہی کے اندر ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی چالیس برس اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے درمیان میں رہے اور آج آپ کے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے تو اس وہی کے اندر آپ سے کہا جاتا ہے اقرآ پڑھو جو نبی کبھی پڑھنا سیکھا نہیں تھا جنہوں نے کبھی کسی تعلیمی درزگاہ میں داخلہ نہیں لیا تھا کسی استاد کے سامنے کبھی زانوے تلمس تیہ نہیں کیا تھا ان سے کہا جاتا ہے اقرآ پڑھو علمہ لکھتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ ہماری دین کی بنیاد پڑھنے پر ہے ہمارے دین کی بنیاد علم پر ہے اس یہ کہ سب سے پہلی وہی نازل ہو رہی ہے تو یہ وہی نازل ہو رہی ہے پڑھو تو پڑھنے کا درس دیا جا رہا ہے پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کی ترغیب دی جا رہی ہے معلوم ہوا کہ دین اسلام کی بنیاد پڑھنے پر علم پر ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اور بھی بہت ساری چیزیں تھی اللہ کے نبی کو حکم میں پیش کرنے کی وہ پیش کی جا سکتی تھی اللہ کے نبی کو یہ بھی کہا جا سکتا تھا وحید اللہ اللہ کی توہید اختیار کرو یہ بھی کہا جا سکتا تھا اعبداللہ اعبداللہ یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو یہ بھی کہاں جا سکتا تھا کہ برائی نہ کرو عرب کے ماحول کے اندر بڑی برائیاں تھی شراب کی عادت تھی زینہ کی عادت تھی چھوڑی کی عادت تھی ڈکیتیاں پڑا کرتی تھی فہاشی اریانی بدماشی بدفعلی غرض یہ کہ کوئی ایسی چیزی نہیں تھی برائی جو وہاں موجود نہ ہو تو اللہ چاہتے تو ان میں سے بھی کوئی بات کہہ سکتے تھے مسئلہ نہیں کہہ سکتے تھے شراب نہ پیو جوہ نہ کھلو فساد نہ مچاؤ زینہ نہ کرو اور یہ سارے احکام قرآن میں موجود بھی ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَا قرآن میں موجود ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَتِيمِ یتیم و کا مال نہ کھا جاؤ سود کے بارے میں کہا گیا سودی کا روبار نہ کرو سود کا لیندین نہ کرو یہ سارے احکامات قرآن میں موجود ہیں جو بعد میں اللہ نے نازل فرمائے اور پہلی وحی کے اندر بھی اللہ چاہتے تو یہ حکم دے سکتے تھے لیکن اللہ نے ان سارے احکامات کو تو بعد میں رکھا اور سر سے پہلا حکم جو اللہ کے نبی کو دیا وہ یہ تھا اقرآن پڑھو علماء لکھتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ اگر انسان اچھا وہ سچا انسان بننا چاہتا ہو تمام برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتا ہو اپنے اندر نیکیاں پیدا کرنا چاہتا ہو فسادہ سے اپنے آپ کو بری رکھنا چاہتا ہو اپنے آپ کو بہتر سے بہتر ایک انسان بنانا چاہتا ہو تو اس کا طریقہ ہے اقرآن پڑھو اگر نہ پڑھا جاہل رہا تو جاہل تو ہر بےہودہ حرکت کر سکتا ہے اسے کون بولے کہ بھئی یہ کرے یہ نہ کرے کرنے کا کام نہیں کرے گا نہیں کرنے کا کام کرے گا یہ جہانت کی بیماری ہے جو تمام مسیبتوں کی جڑھو جہانت ہر خبیص ہر برائی ہر شیطانی فیل کا ماخذ ہوتا ہے ایک آدمی جاہل ہوتا ہے تو وہ ہر برائی کبھی بھی کسی بھی طرح انجام دے سکتا ہے لیکن جس کے پاس علم آ جائے علم کی روشنی آ جائے اسے حق و باطل سمجھ میں آ جائے اچھے برے کا فرق اس کے سامنے آ جائے اور وہ سمجھ لے لگے کہ یہ راستہ اچھا ہے یہ راستہ برا ہے جو علم کی روشنی میں اس کو دریافت ہوا تو پھر انسان بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے اس یہ علم کا بڑا مقام ہے دین اسلام کے اندر اور دین اسلام اپنی بنیاد اس کو قرار دیتا ہے چنانچہ ان آیتوں میں کہا گیا اکراب اس میں رب پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے کیا پڑھو تو نہیں فرمایا کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں کا کوئی ذکر ابھی نہیں آیا لیکن اتنا کہاں کہ پڑھنا چاہیے لیکن پڑھنے میں ایک اصول یاد رکھو اور وہ اصول ہے اللہ کے نام سے پڑھنے اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے لیکن اللہ کے نام سے نہیں پڑھتا اللہ کے قانون کے مطابق نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو کہا پڑھنے کو ان کو نہیں پڑھتا تو یہ بھی گمراہی کا راستہ ہے چلا چاہیے بہت سارے لوگ دنیا میں ہیں پڑھ رہے ہیں بہت پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھ پڑھ کر کافر کے کافر ہیں مشرک کے مشرک ہیں بدبخت کے بدبخت ہیں اور اللہ کے باغی ہیں اللہ کے سرکش ہیں اللہ کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن اللہ سے بغامت پر بھی دلے ہوئے ہیں اسی اللہ نے کہا اقرام اسم ربکا اللہ ذی خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے نام سے کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی کو یاد کر اللہ کے قالوم کو پیش نظر رکھ کر اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اللہ تعالی کے قالوم کے مطابق اگر تم پڑھو گے تو یہ پڑھنا ساری دنیا کو چینج کر کے رکھ دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ پر یہ آیتیں نازل ہوئی اور آپ نے دنیا والوں کو سبق پڑھایا صحاب اکرام کو سبق پڑھایا پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا سے جہادت ختم ہو گئی اور دنیا کے اندر سے رضالت ختم ہو گئی شرارتیں ختم ہو گئی خمائص ختم ہو گئے رضائل ختم ہو گئے اور دنیا بالکل چینج ہو گئے ایک تو وہ دور تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے تو دنیا کا ماحول اتنا خراب اتنا خراب کہ اس کی خرابی کے کوئی اندیا نہ تھا کوئی برائی ایسی نہیں جو مہاں موجود نہ ہو اور کوئی اچھائی ایسی نہیں جو وہاں موجود ہو یعنی اچھائیوں سے خالی معاشرہ برائیوں سے پر معاشرہ ایسا معاشرہ تھا اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا پیغام لے کے لازل ہوئے تھے آپ پر وہی سب سے پہلے آ رہی ہے پڑھو یعنی آپ دنیا والوں کو سمجھا دو دنیا والوں کو بتا دو کہ تمہیں تعلیم کے میدان میں آگے پڑھونا ہے اور تمہیں کچھ حاصل کرنا ہے اور تم کو علم حاصل کرنا ہے جب تم علم حاصل کروگے تو دنیا کو چینج کر گے رکھ دوگے بھائیوں دنیا میں جو علم آیا وہ دو قسم کا علم ہے ایک علم کو ہم کہتے ہیں عصری علم یعنی دنیا ویل اور ایک علم وہ ہے جس کو کہتے ہیں دیلیے امام شافی رحمہ اللہ کا مقولہ ہے کہ وہ فرما کرتے ہیں تعالی علم و علمان علم الابدان و علم الادیان علم دو قسم کا ہوتا ہے ایک علم وہ جو بدل سے متعلق یعنی ہمارے جسم کا علم کھانا ہے پینا ہے ریائش ہے کپڑے ہیں لگتے ہیں جوتے ہیں مکان ہے دکان ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم سے ہے مکان بناتے ہیں تو جسم کے لیے بناتے ہیں دکان میں کاروبار کرتے ہیں تو ہمارے جسم کی غزہ پیدا کرنے کے لیے ہیں اسی طریقے پر کپڑے پہنتے ہیں تو ہمارے جسم کے لیے پہنتے ہیں چشمہ لگاتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے لیے لگاتے ہیں جوتے پہنتے ہیں تو ہمارے پیروں کے لیے پہنتے ہیں کپڑے پہنتے ہیں تو ہمارے جسم کے اوپر ہم ڈالتے ہیں تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کھانا ہے پانی ہے کپڑے ہیں مکان ہیں دکان ہیں اور مختلف قسم کی چیزیں جو آپ کو دنیا میں نظر آتی ہیں یہ ساری کے ساری وہ چیزیں ہیں جن کو لے کر ایک انسان اپنے جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے جب کھائے گا تو جسم کو فائدہ پانی پیے گا تو جسم کو فائدہ کپڑے پہنے گا تو جسم کو فائدہ جوتے پہنے گا تو پاؤں کو فائدہ توپی پہنے گا تو سر کو فائدہ چشمہ لگائے گا تو آنکھوں کا فائدہ دوا کھائے گا تو جسم کو دوا پہنچے گی کوئی دل کی دوا ہے کوئی دماغ کی دوا ہے کوئی دانتوں کی دوا ہے کوئی پیٹ کی دوا ہے یہ بھی تو جسم ہی کو پہنچ رہی ہے دوا اچھا آنکھ کار میں بیٹھ کے جاتے ہیں ما شاء اللہ دنیا کے علم ترقی تھی تو کار مل گئی دنیا کے علم نے ترقی کی تو ایروپرین بن گئی دنیا کے علم نے ترقی کی تو عجیب عجیب حیرت انگیز چیزیں دنیا میں آج پائی جا رہی ہیں لیکن آپ تھوڑی دیل کے لیے غور کر کے دیکھ لیں کہ اس علم کے نتیجے میں جو چیز بھی بن کے آ رہی ہے اس کا فائدہ آپ کے جسم کو پہنچتا ہے آپ کار میں بیٹھ کے جاتے ہیں تو آپ کی روح کی سواری وہ نہیں ہے آپ کے جسم کی سواری ہے آپ ایروپرین میں اڑ کے جاتے ہیں تو آپ کے جسم کو لے کر آپ جاتے ہیں یہ آپ کے جسم کی سواری ہے تو غرض یہ کہ دنیا میں جو بھی ہے وہ سب کچھ آپ کے جسم کو فائدہ پہنچا لے کے لیے ہے یہ ایک علم ہے جس کا نام ہے علم العبدان اسی کا نام اصری علم دنیا میں علم یہ دنیا میں علم جو اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے یہ سارا علم وہ ہے جس کا فائدہ ہمارے جسموں کو پہنچتا ہے یہ بھی ایک حد تک ضروری ہے اگر یہ علم نہ ہو تو بھئی یہ دنیا اسی ترقی ہفتہ کا ہوتی دیکھو مکانات کو ترقی ہو رہی ہے دکانوں کو ترقی ہو رہی ہے عمارتوں کو ترقی ہو رہی ہے کپڑوں کو ترقی ہو رہی ہے یہ اتنی اچھی بلڈنگ بنی ہوئے مسجد تھی یہ دنیا میں علم کی ترقی کا ایک جو ہے نمونہ ہے آپ کے ذاتے ہیں اس سے بھی علا علا مسجد دنیا میں موجود ہے عالا عالا بلڈنگیں دنیا میں موجود ہیں بہتی عالا درجے کی بہتی مستحق بہتی مضبوط قسم کی عبارتیں یہ سب کا سب دنیاوی علم کا نتیجہ ہے تو ایک حد تک یہ دنیاوی علم اللہ نے اس کو خود اوپر سے نازل کر کے ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ بھئی تم دنیا میں رہتے ہو کھانا کھانا پڑے گا تمہیں پانی کی ضرورت ہوگی اور مشروبات کی ضرورت ہوگی کپڑوں کی ضرورت ہوگی مکان و دکان کی ضرورت ہوگی اور اسی طریقے پر مختلف اور چیزیں تمہارے لئے درکار ہوگی اس علم کے ذریعے سے ان چیزوں کو پیدا کرو ایک علم یہ ہے اور دوسرا علم وہ ہے جس کا نام ہے علم العدیان دین کا علم یہ دینی علم وہی ہے جس کو ہم قرآن کا علم کہتے ہیں پیغمبروں والا علم کہتے ہیں یہ پیغمبروں کے ذریعے نازل فرمایا گیا اور یہ علم آسمانوں سے نازل کیا گیا ایک نکتہ یہاں پر یہ زین میں رکھیں اللہ نے ہمارا جسم بنایا تو وہ مٹی سے بنایا ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ انسان کا جسم اللہ نے سب سے پہلے بنایا تو مٹی سے بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار کیا مٹی سے پتلہ تیار کیا گیا اور اس کو شکل شباحت دے دی گئی یہ سب سے پہلا انسان اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابُ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا گیا یہ پہلے انسان کو بنانے کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد اللہ نے ایک دوسرا سسٹم جاری کر دیا پہلا انسان مٹی سے بنانے کے بعد اس کے بعد اس کے اندر نطفہ تیار کر دیا اب جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ نطفے کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں لیکن ان سب کی اصل وہ ہے مٹی لہذا تمام کے تمام انسان مٹی سے بنائے گئے لیکن روح کو اللہ نے آسمانوں سے بھیجا تھا وہ دنیا کی چیز نہیں تھی اللہ نے مٹی دنیا سے لی زمین سے لی اور انسان کا پتلہ بنایا جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالنے کا نمبر آیا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں وَنَفَقْتُ فِيْهِ مِنْ رُوحِي آدم کے پتلے کے اندر میری طرف سے روح داخل کر دوں روح کو پھوک ڈالو تو تم سارے کے سارے اس کے سامنے سجدے میں پڑ جانا فَتْعُوْ لَهُ سَاجِدِي اب یہاں پر آیا ہے وَنَفَقْتُ فِيْهِ مِنْ رُوحِي دیکھو مٹی سے انسان کا جسم بنایا گیا اس کا پتلہ تیار کیا گیا لیکن روح آسمانوں سے اللہ نے داخل پر بھائی ان دونوں چیزوں سے مرکب کر کے انسان کو پیدا کیا گیا اب ان کے لیے سسٹم بھی بڑا عجیب اللہ نے بنایا جسم کے لیے جو کچھ بھی ہے اللہ نے اس کا تعلق مٹی سے چھوڑ دیا کھانا کہاں سے آتا ہے زمین سے اٹھتا ہے پانی اگرچہ اوپر سے آتا ہے لیکن زمین میں جا کے ہم کو ملتا ہے ہے نا زمین میں چلا جاتا ہے کہیں تالابوں میں ٹھہر جاتا ہے کہیں اندر زمین میں گھسنے کے بعد پھر ان کے اندر سے ہم کو نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور آج کل تو بورویل کا سلسلہ ہے وہ بھی زمین کے اندر سے پانی کو نکالا جاتا ہے تو دیکھئے انسان کے کھانے کا سسٹم زمین سے متعلق کر دیا پینے کا سسٹم زمین سے متعلق کر دیا رہائش کہاں انسان کی مٹی کا گھر بنا بنا کے رہتا ہے دکان کہاں سے بناتا ہے اسی مٹی سے بناتا ہے اسی مٹی کے اوپر رہتا ہے یہی رہنا یہی سہنا اور مرنے کے بعد بھی اسی مٹی کے اندر تفن ہونا روح تو اوپر چلی جاتی ہے اوپر سے آئی تھی اوپر چلی گئی جسم مٹی سے بلایا اللہ کہتے ہیں مٹی ہی میں اس کو دوبارہ پلٹ کر لوٹا دیا جائے گا منہا خلقناکو وفیہا نعیدکو ومنہا نخرجکم تارتا اخرى اللہ نے کہا ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا تھا دوبارہ اسی مٹی میں ہم تم کو لوٹا دے گی چنانچہ انسان کو اسی میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اللہ نے انسان کا جسم مٹی سے بلایا مٹی سے اس کی رہائش کا پورا سسٹم بلا دیا بہتر سے بہتر جو چیزیں آپ کھاتے پیتے مٹی سے بنای جاتی ہے جتے پھل مٹی سے پیدا ہوتے ہیں تمام کے تمام دانے اور اناج و غلہ مٹی سے پیدا ہوتا ہے یہ سارے کا سارا جو کچھ سسٹم ہے آپ کو مٹی سے متعلق نظر آئے گا لیکن بھائیو اللہ نے روح اوپر آسمانوں سے نازل فربائی تھی آسمانوں سے اللہ نے ہمارے اندر پھوکی تھی حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر بچہ پیدا کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے تو چار مہینے گزرنے کے بعد یہ کے بعد دیگر براہی سے گزر کر وہ مکمل ہو جاتا ہے وہ کیسا مکمل ہوتا ہے قرآن میں اس کا بھی ذکر موجود ہے کہ پہلے ایسا ہوتا ہے پھر ایسا ہوتا ہے پھر ایسا ہوتا ہے پہلے نتفہ رہتا ہے پھر علقہ بنتا ہے پھر مزغہ بنتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ہڈیاں ڈالی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر کا چمڑا اس کے اوپر گوشت داخل کیا جاتا ہے اس طریقے پر ایک پورا سسٹمیٹک یہ چلتا رہتا ہے اندر جب یہ چار مہینے مکمل ہو جاتے اللہ اپنے فرشتے کو بھیجتے کہ جاؤ چار باتیں اس کے لئے کر دو اس کے اندر روح پھونکو چار مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے اب وہ اوپر سے فرشتہ لے کر آتا ہے روح جسم تو بن گیا مٹی سے یہاں ماں کے پیٹ کے اندر لیکن روح داخل کرنے کے لئے اللہ آسمانوں سے فرشتے کو بھیجتے ہیں وہ فرشتہ آ کر اس کے اندر روح ڈالتا ہے اور روح ڈالنے کے ساتھ اس کے حق میں چند باتیں لکھ دی جاتی ہیں اس کا رسک کتنا اس کی عمر کتنی یہ کیسا ہوگا بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا جنتی ہوگا دوزخ ہی ہوگا یہ سب کچھ اس کے اندر لکھ دیا جاتا ہے روح آسمانوں سے آئے گی اب میں جو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جسم کا پورا نظام مٹی سے اس لئے اس کا علم بھی اللہ نے دنیا میں رکھ دیا کہ بھائی غور کرو سائنسدان غور کریں گے مختلف علوم و فلون بارے غور کریں گے ڈاکٹرز غور کریں گے مختلف اور ماہرین غور کریں گے اور نئی نئی چیزیں بناتے رہیں گے بلڈنگ نئی بنے گی انداز نئے دے آ جائیں گے کپڑوں کا سسٹم بدلتا رہے گا مکانہ کے سسٹم بدلتا رہے گا اور مختلف چیزیں ترقی در ترقی ہوتی چلی جائیں گی اور یہ دنیا کے لوگ یہ علم کو لے کر چلاتے رہے گی لیکن بھائیو ہمارے اندر اللہ نے روح بھوگی دی اور اس کو آسمانوں سے نازل فرمایا تھا اس لیے روح کو جو غزا کی ضرورت ہے روح کو جو سوارنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جو بھی سازو سامان ہے اس کے لیے اللہ نے ایک اور علم رکھا ہے اس علم کو ہم دینی علم کہتے ہیں پیغمبرو والا علم کہتے ہیں علم ربانی کہتے ہیں یہ علم بھی اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے دنیا والوں کے حوالے نہیں کر دیا یہ علم اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا محمد عربی عیسیٰ صلی اللہ علم کے بارے میں ابھی بتایا میں نے اللہ کے نبی پر فرشتہ نازل ہوا اور اس نے کہا اقرام بسمِ ربِّكَ اللَّذِي خَلَق یہ علم نازل ہو رہا ہے یہ وحی نازل ہو رہی ہے دنیا کو چینج کرنے کے لیے دنیا کے دماغوں کو چینج کرنے کے لیے دنیا کے اندر کے حالات کو چینج کرنے کے لیے روحوں کو تبدیل کرنے کے لیے روح کو بنانے کے لیے روحوں کو سوارنے کے لیے روحوں کی غزہ پہنچانے کے لیے روحوں کو دوا دینے کے لیے ایک نظام آسے آسمانوں سے نازل کیا جا رہا ہے اور سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی ہے اقراب اسم ربی کا لذی خالق تو معلوم ہوا دنیا کے علم تو ہمارے جسم کے لیے لیکن ہماری روح کے لیے جو علم ہے وہ اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا اور وہ نازل کیا پیغمبر اوپر اور اخیر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا یہ علم مقدس ترین علم دنیا بھی علم حاصل کریں کوئی مزایقہ نہیں جب دنیا میں رہنا ہے کھانا بھی ہے پینا بھی ہے دبا بھی ہے دارو بھی ہے کپڑا بھی ہے لتا بھی ہے مکان بھی ہے دکان بھی ہے اس لیے اس علم کو پڑھا جائے اور اس کے اندر بھی ترقی کی جائے منع کچھ نہیں ہے لیکن بھائیو ہماری روح کی طرف بھی ہم کو دیکھنا ہے اللہ نے ہماری روح کے لیے کیا علم نازل کیا وہ علم ہے دین ہے اس کو کہتے قرآنی اس کو کہتے حدیثین اس کو کہتے پیغمبر والین اس کو کہتے اللہ علی جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا اور وہ آج ہمارے پاس دو شکلوں کے اندر موجود ہے ایک قرآن کی شکل میں اور ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شکل لہذا کوئی بھی مسلمان قرآن و حدیث کے علم کے بغیر اپنی زندگی مکمل نہیں کر سکتا جیسے کہ ایک آدمی کھانے کے بغیر پینے کے بغیر اپنی زندگی پوری نہیں کر سکتا اسی طریقے پر ایک آدمی اپنی روحانی زندگی پوری کرنا چاہتا ہو اور بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہو تو قرآن و حدیث کے علم کے بغیر چارے کار نہیں اسیے تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم دین حاصل کرے چنانچہ میں نے حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضت انعلا کل مسلم تمام مسلمانوں پر ہر مسلمان کے اوپر علم دین کا طلب کرنا فرض ہے ضروری لیکن آج مسلمانوں میں علم دین کی بہت کبھی دنیاوی علم کی بھی کمی ہے دینی علم کی بھی کمی ہے دولوں علوم میں مسلمان پیچھے رہ گئے لیکن پھر ان دولوں میں ہم معزنہ اگر کرتے ہیں تو دینی علم کے اندر اور زیادہ پیچھے دنیاوی علم کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ پڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجنے کی کوشش ہو رہی ہے کالیجوں میں پڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے اس میں بھی اگرچہ مسلمان دیگر قوموں کے اعتبار سے بہت پیچھے ہیں ہمارا کوئی جو ہے کوئی خاص اس کے اندر تلاثم نہیں اس کے اندر بھی مسلمانوں کو آگے پڑھنا ہے میں نے شروع میں اشارہ دیا تھا اللہ نے کہا اقرام پڑھو یعنی فرمایا کیا پڑھو جو بھی ضرورت کا سامان ہو جو بھی ضرورت کا علم ہو جو بھی تم کو نفع پہنچانے والا ہو اللہ کہنا چاہتے ہیں سب پڑھو سارے علوم پڑھ سکتے ہو منع تمہارے لی نہیں ہے لیکن ایک شرط ہے اللہ کے نام سے پڑھنا بتوں کے نام سے نہیں شیطانوں کے نام سے نہیں اور دنیا کے نام سے نہیں اللہ نے علم دیا اللہ کے نام سے پڑھو سائنس کا علم اللہ نے دیا اللہ کا نام لے کر پڑھو دنیا کے تمام علوم اللہ نے دیئے اللہ کا نام لے کر پڑھو اللہ کو بھول کر پڑھو گے وہ علم تم کو گمراہی کے طرف لے جائے جب علم پڑھ پڑھ کر ایک آدمی اللہ سے باغی ہو جائے بے ایمان ہو جائے سائنس پڑھ لیا میں تو کہتا ہوں سائنس پڑھنے والا کبھی بے ایمان ہو نہیں سکتا جب وہ زمین کو پڑھے گا آسمان کو پڑھے گا شاند و سورج کو پڑھے گا اس کے اندر کی چیزوں کو پڑھے گا اس کے اندر کے اثرار و رموز کو پڑھے گا اس کے اندر کے حقائق و معارف کو پڑھے گا تو کون ایسا ہوگا جو صحیح معنی پڑھنے کے بعد ان چیزوں کے بنانے والے کو نہ مانے شاند کو پڑھ کر شاند کے بنانے والے کو نہ ماننا آسمان کو پڑھ کر آسمان کے بنانے والے کو نہ ماننا زمین کو پڑھ کر زمین کے خزانوں کو پڑھ کر زمین کے اندر کے حقائق کو پڑھ کر زمین کے بنانے والے خالق و مالک کو نہ ماننا یہ انتہائی بودھا پن انتہائی بے دانشیدی کی بات ہے بھائیوں جو صحیح معنی میں ان کو پڑھے گا وہ اللہ کو ضرور مانے گا لیکن اس وقت مانے گا جب وہ اللہ کو سامنے رکھ کر پڑھے گا اسی اللہ نے کہا اقرام بسم ربک اللذی خلم لیکن اس ساری دنیا پڑھ رہی ہے اللہ کو بھول کر اللہ سے بغاوت پر آ کر اللہ سے سرکشی کرتے ہوئے اس یہ دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پر دنیاوی علم پڑھنے والے اللہ سے بغاوت تو سرکشی پتل جاتے ہیں تو بہرحال ایک علم تو یہ لیکن جب مسلمانوں کا تناسر دینی اور دنیاوی علم کے ساتھ دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر ہمارا تناسر دینی علم میں اور زیادہ گھڑ جاتا ہے دنیاوی علم کے تبارے سے مسلمان اور زیادہ پیچھے ہیں اسیے بھائیو علم دین حاصل کرنا اپنی ضرورت سمجھنا چاہیے بغیر علم دین کوئی مسلمان صحیح معنی میں مسلمان نہیں رہ سکتا اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اس مضمون کو انشاءاللہ بقیہ اگلے ہفتے پیش کرنے کی کوشش کروگا تاکہ ہمیں معلوم ہو علم دین کا فائدہ کیا ہے علم دین کی اہمیت کیا ہے علم دین کی ضرورت کیا ہے اور علم دین حاصل کرنے سے ہمیں کیا کیا دنیا میں وہ دینی مناخے اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو اگلے ہفتے کرنے کی کوشش کروں گا و آخر دعوانا ان الحمدللہ